بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا دور ڈالیں گے نہ اتنا ہی اچھا بنتا ہے یہ میں ویسے بناتی ہوں تقسیم کرنے کے لئے بھی اچھا تو نہیں لگتا لفظ تقسیم کرنا یا دینا کیونکہ یہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پانچ لوگوں کو دے سکتے ہیں دس کو دے سکتے ہیں پچاس سو کو دے سکتے ہیں کوئی بہت ہوا تو وہ ہزاروں کو یا لاکھوں کو دے سکتا ہے جتنی مرضی دے گئیں بنا لیں شام تک سب خالی ہو جاتی ہیں یہ صرف اسی ذات کی صفت ہے جس کے بانٹنے والے جو خزانے ہیں نا وہ ختم نہیں ہوتے یہ صرف رب کی ہی ذات ہے جو اتنی ساری مخلوق کو دیتا ہے ہم تو صرف اس کے حکم کے مطابق کہ قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا ہے کھانا کھلانے کا فضیلت بیان کی گئی ہے تو اس بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی کوشش کر لیتے ہیں اچھا آج کل لوگوں میں نا یہ بحث بھی بہت ہو رہی ہے کوئی کہتا ہے اس پہ قرآنی آیات پڑھنی چاہیے کوئی کہتا ہے ختم نہیں پڑھنا چاہیے جس کی جو مرضی وہ کرے جس کا دل چاہتا ہے وہ پڑھ لے جس کا نہیں دل چاہتا وہ نہ پڑھے پڑھ لے تو بھی اچھا ہے نہ پڑھے تو بھی صحیح ہے مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مخلوق خدا کو دینا چاہیے بس اتنی سی ساری بات ہونی چاہیے جو بھی کر لیں ویسے بھی ہم لوگ دنیا میں اپنے آنے کا مقصد جو اصل مقصد ہے نا وہ بھولے بیٹھے ہوئے ہیں آلِ نبی کی قربانیاں اور خالتِ جنگ میں ان کا نماز پڑھنا یہ سب کچھ بھولے ہوئے ہیں ٹائم بھی ہو سارا کچھ اتنی سہولتوں کے باب جو نماز پڑھنا ہمیں مشکل لگتی ہے اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے سیکٹ کا احترام کر کے اور مخلوق خدا تک اس کا رزق پہنچایا جائے بس ایک دوسرے کا احترام کیا جائے اچھا جی یہ اس میں کافی سارا میں نے دودھ ڈال دیا اور اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ ڈھک کے پکاتی ہوں جب یہ گاڑا ہو گیا تو اس میں چینی ایڈ کر لی اور یہ جب ببلز بن گئے تو جو کا دلیہ تیار ہے اب میں اس کو نکال لوں گی مجھے یہ دلیہ بناتے ہوئے نا تقریباً تین سے چار گھنٹے لگ گئے کیونکہ جب میں نے اس میں دودھ شامل کیا نا تو اس کے بعد میں نے بلکل زیرو آنچ پہ اس کو ڈھک دیا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آکے اس کو ہلا دینا جتنی ہلکی آنچ پہ یہ جو کا دلیہ گلتا ہے نا اتنا ہی زیادہ اچھا بنتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بلکل ایسا ہو جاتا ہے جس طرح برفی کا نہیں ہوتا پک 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 کے اور مزیدار سا اس میں میں نے کوئی بھی علاجی یا کوئی بھی میوہ وغیرہ نہیں ڈالا بس سادھا دودھ اور دلیہ چلیں جی جو کا دلیہ تو ایزی ٹو کوک اور آسان سی ریسیپی تھی اسی بہانے آپ لوگوں سے گپ شپ بھی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ تعالی آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی بہت ساری آسانیاں دے اللہ حافظ